مکاشفہ تین باب اور اس کی ساتھویں آیت سے لے کر تیروی آیات کی آخر تک پاک کلام میں سے پڑھیں گے نئے اہدرامہ میں یہ آیات صفحہ نمبر دو سو چوالیس پر موجود ہیں خداون کے کلام میں لکھا ہے اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور دعود کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کی ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے کابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے چونکہ تُو نے میرے سبر کے کلام پر عمل کیا ہے اسی لیے میں بھی عزمائش کے اس وقت میں تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے عزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک سیتون بناوں گا وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یورشلیم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے اسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا جس کے کہان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے پا کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لئے برکت کا باعث تہرے آمین میں عزیزو سات کلیسیاؤں پر ہم غور کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے سردیس کی کلیسیہ پر غور کیا سردیس کا مطلب ہے بچ نکلنے والے اور ہم نے خداون کے کلام کو سیکھتے ہوئے اس بات کو بھی سیکھا کہ خداون کو اس کلیسیہ سے دو شکایات تھی اور وہ یہ کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے کیا جی مردہ سب بولے زندہ کہلاتا ہے اور ہے کیا مردہ اور کلام میں لکھا ہے دوسری شکایت سردیس کی کلیسیہ سے یہ تھی کہ خداون یس مسی کلیسیہ کے فرشتے کو خادم کو ہی کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کسی کام کو خدا کے نزیق پورا نہیں پایا کسی کام کو خدا کے نزیق کیا نہیں پایا جی جتنی بھی کلیسیہ ہیں ہم نے خداون کے پاکلان میں دیکھی اس سے پہلے جس میں افسس سمرنا پرگمن تواتیرہ اور اب سردیس اور آج فلدلفیا چھتی کلیسیہ تک ہم پہنچے ہیں میرے عزیزو اس میں دو کلیسیہیں ایسی ہیں سمرنا کی کلیسیہ اور آج جس کے بارے میں ہم سیکھنے والے ہیں فلدلفیا کی کلیسیہ ان دو کلیسیہوں سے خدا کو شکایت نہیں ان دو کلیسیہوں سے خدا کو کیا نہیں یسوں سے شکایت نہیں کرتے سمرنا سے خداون یسوں سی کو کوئی شکایت نہیں اور آج کی کلیسیہ فلدلفیا کی کلیسیہ خداون یسوں سی کو ان دو کلیسیہوں سے شکایت نہیں اور اس کے علاوہ باقی ساری اور اگلے طور لدیکیا کی کلیسیہ اس سے بھی خداون یسوں سی کو شکایت ہے میرے عزیزو کتنے ہی خوبصورت اور اچھے لوگ وہ ہیں جن سے خداوند کو شکایت نہیں پہلی کلیسیا افسس کی کلیسیا یسومسی کیا کہتے ہیں اس کلیسیا سے کہ مجھے تجھ سے کیا ہے شکایت ہے تو نے اپنی پہلی اسی محبت کیا کی چھوڑ دی پہلی محبت چھوڑ دی یہ شکایت ہے لیکن فلدلفیا کی کلیسیا سے یسومسی کو شکایت نہیں اور یہ خط تعریف سے بھرا ہوا خط ہے یہ کون سا خط ہے جی کلیسیا کی تعریف خادم کی تعریف اس خط کے اندر مدرج ہے کیا ہی خوبصورت کلیسیا بن جائے یہ کلیسیا بھی کیا ہی خوبصورت خادم ہو جائے اس کلیسیا کا خادم بھی جس سے خداوند کو شکایت نہ ہو کیا ہی خوبصورت خادم آج کے خادم ہو جو تعلیم پر کمپرومائز نہ کریں جو تعلیم پر سمجھوتا نہ کریں کیا ہی خوبصورت خادم ہو جن سے خداوند کو شکایت نہ ہو لیکن آج ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن فلدلفیا کی کلیسیا اور سمرنہ کی کلیسیا دو ایسی کلیسیاں ہیں جن کو خداوند تعریفی الفاظ میں ان سے بات کرتا ہے یہ خط تعریف سے برا ہوا خط ہے اور ایک مشنری خط ہے فلدلفیا کا مطلب ہے برادرانہ محبت فلدلفیا کا کیا مطلب ہے جی برادرانہ محبت اور برادرانہ محبت خداوند یسو کے لوگوں کا ایک امتیازی نشان ہے برادرانہ محبت کن کا امتیازی نشان ہے جی یسو کے لوگوں کا اور یسو کے لوگ کون ہیں یسو کے لوگ کون ہیں ایماندار کلیسیا جو ہے وہ یسو کے لوگ ہیں اور اس خط کا مطلب ہے لفظ فلدلفیا کا مطلب ہے برادرانہ محبت اور یسیمسی نے کیا کہا آپس میں کیا رکھو جی برادرانہ محبت رکھو اس سے لوگ جانیں گے تم میرے کیا ہو شاگردو اگر آپس میں محبت ہے اگر آپس میں محبت رکھیں گے تو لوگ جانیں گے کہ شاگردو لمبے چوبے پین لینے سے نہیں بڑی ساری سلیم بچے کے گلے میں ڈال لینے سے نہیں بچے کے سرحانے کے پاس بائبل رکھنے سے لوگ نہیں جانیں گے کہ تم میرے شاگردو کیسے لوگ جانیں گے کہ شاگردو آپس میں کیا رکھو گے تو برادرانہ محبت رکھو گے فلدلفیا شہر جو ہے اسے ایک باب سے جس کا نام شاہ پرگمن اطالوس فلدلفوس دون تھا اس نے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اسی کے نام سے فلدلفوس اس کا نام تھا اس کا نام فلدلفیا پڑ گیا جس کا مطلب ہے برادرانہ محبت اور یہ شہر جو ہے یہ سردیس کے جنوب میں اٹھائیس میل کے فاصلے پر موجود تھا سردیس وہ کلیس ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے سیکھا یہ شہر فلدلفیا جو ہے سردیس سے اٹھائیس میل جنوب میں واقعہ تھا اس خط کا آغاز بھی دوسری کلیسیام کو لکھے گئے خط کے طرح ہی شروع ہوتا ہے اس کا آغاز بھی ایسا ہی ہوتا ہے کلام میں لکھا ہے مسیح اسو کہتے ہیں یہ انعارف سے کہ فلدلفیا کی کلیسیا کے کس کو لکھنا ہے جی کلیسیا کے کس کو اور فرشتہ کون ہے کلیسیا کا پادری صاحب خادم میں نے بتایا اور ہم نے سیکھا ہر خط کے آغاز میں پیغام کے تارش میں کہ کلیسیا اگر تعلیمی طور پر کمزور ہے تو اس کے لیے خداون کلیسیا کے خادم سے پوچھے گا اور ان کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ جو زیادہ استاد ہے جو استاد ہے وہ کیا پائیں گے زیادہ سزا پائیں گے کیونکہ کلام سنانے کی نعمت اور برکت خداون نے ان کو دی اور جیسے ہم نے یسمسی کی زبان سے ادا ہونے والے اس تمثیل پر گوھر کیا کہ ایک مالک جو تھا وہ شہر سے باہر گیا اور وہ جاتے ہوئے کیا دے گیا جی توڑے دے گیا کیا دے گیا جی واپس آیا اس کو تھوڑا دیئے گیا اس نے دوبار کر رکھ لی اس نے کہا ہے خداون میں تو جانتا تھا کہ تُو جہاں پر نہیں بوتا وہاں سے کارڈ لیتا ہے اس لیے میں نے اس کو بڑھایا ہی نہیں میں نے اس سے کمائی نہیں کی میں نے اس کو اور زیادہ مست نہیں دی کلام میں لکھا ہے یسو کہتے ہیں کہ مالک جب یہ جواب سنے گا تو کہے گا کہ یہ اس سے لے لو اور جس نے زیادہ کمائی اس کو دے دو کیونکہ اس نے اس کے ساتھ اس کو بڑھایا نہیں اور آج خداون کلیسیہ کے خادم کے ذریعہ سے کلیسیہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور خادم کے لیے خداون نے کیا دی ہے خادم کے لیے اس نے اپنا کلام دی ہے تاکہ وہ اس سے پڑھے وہ خادم جو اس کی تشریح اور تفسیر کر سکتا ہے خداون اسے کہتا ہے اور اس کے ذریعے سے کلیسیہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور کلام لکھا ہے مسیح یسو کہتے ہیں یون عارف سے کہ فلدلفیا کی کلیسیہ کو کس کو لکھ سب کو لکھ اس کو لکھ کیا لکھ لکھا ہے کہ جو قدوس اور برحق ہے جو قدوس اور کیا ہے پچھلی کلیسیہ کو سیکھتے ہوئے صدیز کی کلیسیہ کو سیکھتے ہوئے نے دیکھا کہ مسیح یسو اس کلیسیہ کو جب خط لکھتے ہیں مسیح یسو اس خط کے اندر اپنی صفات کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے پاس کتنی روح ہیں صدیز کی کلیسیہ کو لکھتے ہوئے کتنی روح ہیں لیکن یہاں پر مسیح اسو اپنی صفات کا نہیں بلکہ وہ القاب جو لقب جو نام مسیح اسو کو دیئے گئے ہیں مسیح اسو اسکلیسیہ کو خط لکھتے ہوئے ان القاب کا استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ جو کیا ہے جو قدوس اور برحق ہے جو کیا ہے جی قدوس اور برحق ہے لفظ قدوس جو ہے یہ بائبل مقدس میں ایک سو اکتر مرتبہ ہے قدوس لفظ کتنی مرتبہ ہے بائبل میں اکتر 171 times ایک سو اکتر دفعہ ہے اور قدوس کا مطلب ہے سرا سر پاک قدوس کا کیا مطلب ہے قدوس کا مطلب ہے جو خود سے پاک ہو میر آپ قدوس نہیں ایک ایماندار مقدس ہوتا ہے مقدس وہ ہے جسے پاک کیا جاتا ہے مقدس کون ہوتا ہے جسے کیا کیا جاتا ہے پاک کیا جاتا ہے لیکن قدوس وہ ہے جو خود پاک ہے اس کو پاک کرنے کیلئے کسی چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں ناپاکی پائی نہیں جاتی اور قدوس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے میرے ساتھ نکالیے پترس کا پہلا ہم خط پہلا پترس اس کا پہلا باپ اور اس کی پندرمی آیت پترس کا پہلا ہم خط اس کا پہلا باپ اور اس کی پندرمی آیت کلام میں لکھا ہے پہلا پترس پہلا باپ اور اس کی پندرمی آیت میں بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے تمہارا بلانے والا کیا ہے جی اسی طرح تم بھی اپنے سارے چاہ چلن میں پاک بنو ہم قدوس نہیں ہو سکتے لیکن ہم مقدس ہو سکتے ہیں ہم قدوس نہیں ہو سکتے لیکن ہم مقدس ہو سکتے ہیں کیوں قدوس نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ لقب یسو مسیح کے لیے خدا پاک کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ قدوس ہے مسیح یسو اس کلیسیہ کو خط لکھواتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کلیسیہ کے فرشتے کو بتاؤ کہ میں کیا ہوں قدوس ہوں میں کیا ہوں جی اور آگے لکھا ہے برحق لفظ برحق کا مطلب ہے حقیقی سچ برحق کا کیا مطلب ہے جی حقیقی سچ اور سچائی جس میں کوئی دو رائے پائی نہیں جاتی یسو مسی نے کیا کہا راہ حق اور زندگی کون ہے یسو مسی راہ حق اور زندگی ہے سیدھا رہا یسو مسی ہے وہ قدوس ہے یعنی وہ پاک پاکیزگی جو انسانوں کے اندر جو پاسبانوں کے اندر جو خادموں کے اندر جو رسلہ کے اندر جو نبیوں کے اندر پائی جاتی ہے ویسی نہیں بلکہ وہ اپنے لیے مقدس کا لفظ نہیں بلکہ قدوس کا لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں برحق ہوں میں ہی سچ ہوں میں ہی سچائی ہوں میں ہی وہ حقیقت ہوں اور تیسری بات اس کا لقب استعمال کرنے کے بعد وہ اپنے لقب استعمال کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں دعود کی کنجی رکھتا ہوں دعود کی کیا رکھتا ہوں جی کنجی رکھتا ہوں ہم نے گزرستہ اطوار میں یسائی نبی قصیف اور اس کے گیار میں باپ پر گوھر کیا اور اس میں کیا لکھا ہے یسی کے تنے سے کیا نکلے گی یسی دعود بادشاہ کا باپ تھا اور یسی دعود اور اس کے بعد ساری نسل اور اس کے بعد مسیح یسو اسی نسل میں سے ہیں دعود کے گھرانہ میں سے ہیں کلاہ میں لکھا ہے کہ دعود کی کنجی جو اپنے پاس رکھتا ہے دعود کی کنجی اس کے شاہی اختیار کا اظہار ہے اور یہ اس بات کو لکھنے کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ خداون اسے انتظامی اختیار برشے گار خداون کو تمام بادشاہیت پر کنٹرول حاصل ہے اور مسیح یسو کے بارے میں یہ سائے نبی قصیفہ اس کا گیارہ باپ اس کی پہلی آیت سے لے کر نومی آیتہ اگر آپ چاہیں تو آپ گھر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں پہلی بات یہ کہ مسیح یسو قدوس ہے وہ پاک ہے سرہ سر پاک ہے دوسری بات اس کے لیے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سچ ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور تیسری بات یہ کہ اس کے پاس اختیار بھی ہے اور وہ یہ کیا کہتا ہے کہ جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا جس کے کھولے ہوئے کو کیا نہیں کر سکتا کوئی جی بند نہیں کر سکتا اور بند کی ہوئے کو وہ کھول نہیں سکتا وہ یہ فرماتا ہے اگر کلام میں لکھا ہے یاکو کے خط میں کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا لیکن جب اس نے بڑے ایمان کے ساتھ دعا کی ایلیا نے کیا کی بڑے ایمان کے ساتھ تو کلام میں لکھا ہے کہ اسمان بند رہا دوبارہ پھر جب اس نے دعا کی تو اسمان کھل گیا وہ خدا نہیں تھا وہ یسوسی نہیں تھا لیکن ایک ایماندال تھا اس کے ایمان کے باعث خدا نے اس کی دعا کو سن لیا لیکن یسوسی جو خود خدا ہے اگر وہ کہے تو کوئی بند کھل نہیں سکتا اگر وہ کہے تو کوئی کھلوہ بند نہیں ہو سکتا مسیح یسوسی اس کے لیے ساکھت لکھتے ہوئے اپنے القاب میں اپنے اختیار اور اپنے اس سارے انتظامی کنٹرول کا اظہار کرتے ہیں آٹھویں آیت میں لکھا ہے دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھوڑ رکھا ہے اور کوئی اسے بند نہیں کر سکتا فلدلفیا کی کلیسیا کو مسیح یسوس کہتا ہے کہ میں نے تیرے سامنے کیا کھوڑ رکھا ہے جی ایک دروازہ کھوڑ رکھا ہے مسیح یسوس کہتے ہیں کہ اسے کوئی بند نہیں کر سکتا یہ دروازہ کیا ہے فلدلفیا کی کلیسیا کے آس پاس رہنے والے لوگ زیادہ تر متپرست تھے اور ان کے بعد جو اکثریت تھی وہ یہودی لوگوں کی تھی اور یہودی اور متپرست کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو کلیسیا کے اندر کلام کو سنانے کیلئے آتے عبادت کرنے والے لوگ جو جمع ہوتے وہ ان کے لئے بشارت کے اور خدمت کے دروازوں کو بند کرتے تھے لیکن کلیسیا اس بات سے جب پریشان ہے تو مسیح یسوس کہتے ہیں کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک کیا کھول رکھا ہے جی دروازہ کھول رکھا ہے اور کوئی اسے بند نہیں کر سکتا یہ کلیسیا جس کلیسیا کے آکھ رکن ہیں اسے کھولنے والا اس کلیسیا کا انتظام چلانے والا کوئی خدا کا خادم نہیں کوئی بشپ صاحب نہیں بلکہ خود خدا ہے اور کلام نے کیا لکھا ہے کہ خدا کے کھولنے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اگر خدا کسی کو بند کر دے تو کوئی اسے کیا نہیں کر سکتا کھول نہیں سکتا اگر آپ اپنی زندگی میں کسی ایسی جگہ پر ہیں جات پر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری زندگی کے کام رکے ہوئے ہیں مجھے برکت نہیں مل رہی میری زندگی میں میرے خاندان میں برکتیں جو ہیں وہ جاری نہیں ہو رہی تو گوھر کریں کہ کیا جو قدوس اور برحق ہے جس کے پاس دعوت کی کنجی ہے کیا آپ کا تعلق اس کے ساتھ بہتر ہے یا نہیں اگر بہتر ہے تو اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا میرے عزیزو یہ آیت جس پر یہ لکھا ہے کہ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے اور کوئی اسے بند نہیں کر سکتا آگے لکھا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا یہودی اور بت پرست یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو چرچ میں جمع ہو کر جو چھپ کر عبادت کرتے ہیں انہیں پریشان کیا جائے تاکہ یہ یسو کا نام نہ لیں تاکہ یہ یسو کا انکار کر دیں یسو مسیح کہتے ہیں کہ تجھ میں تھوڑا سا زور اور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا کیا نہیں کیا انکار نہیں کیا یسو مسیح آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے نام کا انکار نہ کریں آج اگر کئی چرچ کسی خدا نہ کاستہ کسی چرچ میں دھواکہ ہو جائے دنیا کے کسی حصے میں ملک کے کسی حصے میں تو آئینے والا توار جائے چرچ کے اندر تدار کم ہو جاتی ہے سیکیورٹی ایجنسیاں گیا کرتی ہیں وہ فون کرنا شروع کر دیتے ہیں پائے صاحب کتنے بجے عبادت شروع ہوتی ہے کتنے بجے عبادت ختم ہوتی ہے ختم کر دیں جلدی عبادت کو شروع کریں جلدی ختم کریں در ہماری زندگی میں آ جاتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم میں تھوڑا سا زور ہے تو ہم یسو کا انکار نہ کریں بہت سے لوگ ایسے وقت میں انکار کر کے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے وقت میں انکار کر کے وہ خدا ہم کے گھر میں آنے سے در جاتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی پریشانی نہ آ جائے میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے مسیح یسو کہتے ہیں کہ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے اور یسو مسیح نے کیا کہا یونکی جن میں لکھا ہے کہ بیڑ خانہ کا دروازہ کون ہے میں ہوں جو مجھ میں سے اندر آتا جاتا ہے وہ میری بیڑ خانے کا ہے اور چور و داکو جو ہیں وہ دوسرے راستوں سے آتے ہیں یسو مسیح کہتے ہیں کہ دروازہ جس میں سے گزر کر ہم ہمیشہ کی زندگی تک خدا کی رفاقت میں جا سکتے ہیں وہ یسو مسیح کہتے ہیں میں ہوں اگر ہم میں ایمان باقی ہے اگر ہم میں زور موجود ہے تو میرے عزیزوں ہم یسو کا انکار نہ کریں بلکہ اس کے کلام پر عمل کریں فلدلفیہ کی کلیسیہ جب اس میں برادرانہ محبت کی بات کی جاتی ہے تو یہ کلیسیہ یہ ایمان در سب سے پیار کرتے تھے آج ہم مسیحوں سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی مسیح جب بھی کسی کو ملیں گے بڑے پیار سے بڑی عزت سے پڑے لکھے لوگ آج بھی ایسے ملتے ہیں اور دوسری قوموں کی عزت کرتے ہیں اور مسیح بھلے وہ پڑا لکھا ہے یا نہیں وہ کوئی ذمہ دار ہے وہ کوئی چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتا ہے چھوٹا کام کوئی بھی وہ کرتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی عزت کرتے ہیں کیونکہ یہ خداوند یہ سمسی کے سلح سے ہمارے دلوں میں محبت آئی ہے اکثر سفر کرتے ہوئے آج بھی صبح میں سفر کر رہا تھا تو میں چکے بین میں آیا سفر کرتے ہوئے تو میں گفتگو کر رہا تھا فون پر تو ساتھ جو ایک شخص اس کی بہت بڑی داری تھی اس نے مجھے کہا جی آپ مسیح ہیں میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلو میں نے کہا جی آپ کی بات کرنے سے پتا چل گیا وجہ کیا ہے برادرہ نہ محبت ہماری گفتگو جو ہے وہ بھی دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے یسو مسیح اس جگہ پر اس کلیسیہ کی جب تعریف کرتے ہیں آٹھویں آیت کے اندر تو جس دروازے کی وہ بات کرتے ہیں وہ دروازہ ایمان کا دروازہ ہے اور میں عزیزو یسو مسیح نے کہا یسو مسیح نے خود بھی اپنے لگا کہ وہ دروازہ ہیں لیکن جس دروازے کی بات اس جگہ پر کی جاری ہے وہ ایمان کا دروازہ ہے یسو مسیح اس کلیسیہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ایمان کا دروازہ کھلا ہے اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی کیا نہیں کر سکتا بند نہیں کر سکتا نومی آیت میں لکھا ہے دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے کابو میں کر دوں گا کن کو شیطان کی جماعت والے کو کہتے ہیں میں کیا کر دوں ان کو تیرے کابو میں کر دوں گا اور آگے خداون کی کلام میں لکھا ہے شیطان کی جماعت کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ کیا بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بہت سے نام نیہاد یہودی اسکلیسیہ کے آس باس موجود تھے اور آج میرے عزیزو بہت سے نام نیہاد مسیحی بھی آج دنیا میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں لیکن کلام میں لکھا ہے مسیح اسو نے انہی یہودیوں کے لکھا کہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ شیطان کی جماعت والے یہ سمسی کہتے ہیں کہ میں ان کو تیرے قابو میں کر دوں گا کیا کر دوں گا ان کو تیرے یسو مسیح نے بھی اپنی اس خدمت میں جو وہ اس دنیا میں رہ کر کرتے رہے اس میں مسیح اسو نے یہودیوں کو شیطان کی جماعت کہا تھا کہاں پر کہا تھا آئیں میرے سا دیکھیں یہنہ کی انجیل اس کا آٹھ باپ اور اس کی چوالیسویں آئیت مسیح اسو کے ایک لمبا مقالمہ ہمیں نظر آتا ہے جو مسیح اسو یہودیوں سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کا آغاز یسو مسیح نے جب ثبت کے دن ایک مفلوج کو شفاہ دینے سے کیا ایک 38 برس سے بھی مہار سخص جو بیعت ازدہ ہاؤس کے پاس تھا اس کو جب شفاہ دی تو ایک لمبی بیعث کا سلسلہ چرپڑا اور ہوتا ہوتا یونہ کی انجیل اس کے آٹھوے باپ اور اس کی چوالیسویں آئیت میں مسیح اسو ان کے لئے کیا کہا آئین میرے ساتھ دیکھیں خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے مسیح اسو نے یہودیوں سے کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو ابلیس ہے اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو مسیح اسو نے کہا کہ تمہارا باپ ہی ابلیس ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا باپ اسمان پر ہے تمہارا باپ ابلیس ہے اور تم اس کی کن کو پورا کرنا چاہتے ہو جی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو آج جماعت میں آج کلیسیہ میں اور خادموں کے بہت سارے لباس میں بہت سے لوگ شیطان کی جماعت والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ خاموشی کے ساتھ کلیسیا میں گسا ہیں اور کلام لکھا ہے کہ وہ چور ہیں وہ دروازے سے گزر کر نہیں آتے یسو ان کا نجات دہندہ نہیں وہ یسو کا نام لے کر نہیں آتے بلکہ آج چیارٹی کا کام کر کے پروسپیارٹی کا کام کر کے وہ لوگوں کو چرچ میں لانے کا کام کرتے ہیں یسو مسیح کہتے ہیں کہ جو یہودی ہیں اور شیطان کی جماعت والے ہیں یسو مسیح کہتے ہیں کہ میں ان کو تمہارے کیا کر دوں گا تابے کر دوں گا کیا کر دوں گا تمہارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیطان کیا ابلیس وہ ایمانداروں کے تابے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا لیکن میرے عزیزو اگر ہم خداون کا کلام کھولیں خداون کا کلام پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس خداون کے لوگوں کے تابے ہوا ابلیس خداون کے لوگوں کے تابے ہوا بدروہیں خداون کے لوگوں کو دیکھتی اور بھاگ جاتی تھی کلام میں لکھا ہے کہ ایک جادوگر جس کا ذکرہ میں ایماندار کی کتاب کے اندر ملتا ہے شماؤن جادوگر آپ گرہ پر جا کر اس کے واقعے کو پڑھ سکتے ہیں وہ پالوس رسول کے کلام کو سن کر تبدیل ہوا باتوں پر ایمان لائے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ جادوگر تھا شیطان کا فرضان تھا ابلیس کا فرضان تھا اس کی خواہشوں کو پورا کر رہا تھا اور یسو مصین جیسے کہا کہ میں ان کو تیرے کابو میں کر دوں گا وہ تابے ہوں گے کابو میں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موقع بن جائیں گے جیسے آج بہت سے لوگ بدروہوں کے ذریعے سے کام کراتے ہیں ایسے کابو میں کرنے کی بات نہیں ہو رہی تابے کرنے کی بات یہ ہے کہ تم انہیں جھڑگو گے اور وہ یسو کا نام سن کر جسموں سے باہر چلے جائیں گے شمائن جادوگر وہ خدا ان کا کلام سن کر یسو پر ایمان لائے کلام میں لکھا کہ اس نے اپنی جادوگری کی ساری کتابیں جلا دی اور جب انہوں نے اس کی قیمت نکالی تو آج کے دور میں شاید ہمیں یہ قیمت کم لگے لیکن اس دور میں شاگردوں کے دور میں اپدائی کلیسے کے دور میں جو کتابیں اس نے اپنی جادوگری کی جلائیں اس کی قیمت پچاس ہزار بنی اور اس نے اپنی اس ساری کتابیں یسو کا نام لیتے ہوئے اس کی تابداری میں جاتے ہوئے اس نے اپنی ساری کتابیں اور اپنا علم اسے آگ کے سپڑ کر دیا پالوس اور سلاس وہ جب قیمت کھانا میں دعا کر رہے تھے ہم اس واقع سے واقف ہیں تو ایک فلپی دروگہ جو کہ مسیح نہیں تھا جو کہ کیا نہیں تھا جی اس نے جب کلام سنا اس نے جب ان کی پرسش کو سنا تو وہ ایمان نہیں لائے اس نے جب ان کی عبادت کرنے کو سنا تو اس کے دل پر چوٹ ہوئی جب قید کھانا کی نیوولی ان کی بیڑیاں کھل پڑی اور وہ بھاگے نہیں تو وہ مجبور ہو گیا اس نے کہا کہ آئے صاحبوں میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں تو وہ بھی شاگردوں کے پالوس اور سلاس کے تابے ہو گیا میرے عزیزو آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ عبلیس ہمارے تابے ہو جائے آج وہ یہ چاہتا ہے کہ عبلیس جب ہم دعا کریں تو وہ زندگیوں میں سے نکل جائے لیکن کیوں نہیں نکلتا کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نے خود عبلیس کے تابے اپنے آپ کو کیا ہو گیا بچہ ڈرتا ہے جی کالی ڈوری پنا دیں بچہ ڈرتا ہے جی کوئی چیز گلے میں ڈال دیں رات کو ڈر لگتا ہے جی بائبل نہ پڑے بائبل کو سرانے لگ کے سو جائے صبح اٹھ کر دعا نہیں کرتے ٹی وی پر گیت لگا لیں یہ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم خدا کے تابے ہوں ہم نے اپنی زندگی کو بلیس کے تابے کیا ہے کلاہ میں لکھا ہے اگر ہم میں زور ہے اگر ہم میں ایمان ہے تو ہم انکار نہ کریں تو کلاہ میں لکھا ہے کہ یسو کہتا ہے کہ میں شیطان کی جماعت بھی تمہارے کیا کر دوں گا تابے کر دوں گا سبوں نے شیطان کی جماعت کیا کر دوں گا تمہارے کلاہ میں لکھا ہے مسیح یسو کہتے ہیں چونکہ تُو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا اس لیے میں بھی ازمائش کے اس وقت میں تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے ازمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے خداوند ازمائش میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے ازمائشیں نہیں آئیں گی اس کا ذکر نہیں کہ ازمائش نہیں آئے گی کلام میں لکھا ہے یسوسی باگے گچ سمنی میں موجود تھے مسیح یسوس جانتے تھے کہ آپ سے تھوڑ دیر کے بعد غیر جو لوگ ہیں وہ آ کر اسے پکڑ لیں گے یہودی صدار پیادے لے کر آئیں گے سپاہی لے کر آئیں گے اسے پکڑ لیں گے یسوسی نے اپنی شگیدوں سے ایک بات کہی تھی وہ کیا بات تھی کیا کہتا جاگور کیا کرو تاکہ کیا نہ کس میں نہ پڑو یہ نہیں کہتا کہ جاگور دعا کرو تاکہ تم پر ازمائش نہ آئے بلکہ یہ کہتا تھا کہ ازمائش میں نہ پڑو ایسا نہ ہو کہ ازمائش آ جائے اور تم اس میں گرفتار ہو جائے مسیح سنی یہ نہیں کہا کہ دعا کرو کہ ازمائش نہ آئے دعا کرو کہ میں بھج جاؤں دعا کرو کہ میں سلیم تک نہ جاؤں دعا کرو کہ تمہیں بھاگنا نہ پڑے آج مسیحی ازمائشوں سے ڈرتے ہیں آج اگر ازمائش آ جائے تو سب سے پہلے ہمارا سوال ہی ہوتا ہے خدا یا میرا کی قصور ہے میں چنگا پھلا دعا بھی کرنا میرے تو بچے بھی گردے جان دینے عصید ہے حدیعہ بھی دینے پائش صاحب ساڑے گا دعا بھی کرانے سب چیزیں ہم خدا ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہیں کہ اے خدا ان ازمائش نہ آ جائے لیکن کلام میں یہ لکھا ہے کہ ایوب بھی ازمائش میں سے گزرا لیکن ازمائش میں ثابت قدم رہا ایماندار ابتدائی کلیسیہ وہ ازمائش میں سے گزری لیکن وہ ازمائش میں ثابت قدم رہی ازمائش کلام میں یہ لکھا ہے دسویں آیت میں کہ تُو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لیے میں بھی ازمائش کے وقت میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیری کیا کروں گا حفاظت کروں گا تیری کیا کروں گا یسلسی نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ازمائش نہیں آئے گی بلکہ یہ کہا ہے کہ ازمائش کا دورانیا جو ہے خدا ان اس وقت میں ہمارے ساتھ ہوگا ازمائشوں میں خدا ان ہمارے ساتھ ہوتا ہے ازمائش خدا کی طرف سے نہیں آتی ابلیس کی طرف سے آتی ہے کلام لکھا ہے اگر کوئی ازمائی جائے تو یہ نہ کہے کہ میری ازمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ نہ تو خدا کبھی کسی کو بدی سے ازماتا ہے اور نہ وہ کبھی کسی سے ازمائی جا سکتا کلام لکھا ہے ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر کیا کیا جاتا ہے جی ازمائی جاتا ہے خدا ان نے وعدہ کیا ہے کہ ازمائش کے دورانیاں میں اگر ازمائش میں سے گزرے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا بڑا خوبصورت گیت ہمیں گاتے ہیں پریشان جد وی تو ہوئے گا تو یسو تیرے نال ہوئے گا جب ہم ازمائش میں سے گزرتے ہیں تو خدا ان ہمارے ساتھ ہوتا ہے مسیح یسو نے فلدلفیا کی کلیسیا کے ساتھ وعدہ کی اور آج اس کا وعدہ اس کلیسیا اور اس عمارت کے ساتھ بھی ہے اگر آپ ازمائش میں سے گزرے ہیں بچوں کی پڑھائی لکھائی اس کے لئے روپے پیسے کی کمی ہے اس ازمائش میں سے گزرے ہیں اگر آپ کی زندگی میں روپے پیسے کی ازمائش ہے اگر وسائل کی کمی کی ازمائش ہے تو پریشان ہو کر شکایت کرنا شروع نہ کریں کہہ خدا ان کہہ میں ہی رہ گیا تھی ازمائشوں کے لئے بلکہ کہیں کہہ خدا ان میری ازمائش میں میرے ساتھ ہونا دیارنی آئیت میں لکھا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے جو کچھ تیرے پاس ہے اسے کیا کہے تھامے رہے اور آگے لکھا ہے جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناوں گا گیار بھی آئیت میں لکھا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے کیا کر تھامے رہے یسو کا وعدہ ہے وہ جلد آنے والا ہے اور بہت سے لوگ آج تو یہ مانا بھی چھوڑ گیا اور انہیں نے کہنا شروع کر دیا کہ یسو نے نہیں آنا اسے دعا کرنے بھی چھڑ دیتی ہے اور وہ کہنا شروع انہوں نے کر دی ہے وہ جب وہ دوراتے ہیں یسو مزید کی ذکھائی دعا کو اس کو دوراتے ہو تو کہتے ہیں تیری بادشاہت آئے وہ اس کو بولتے ہی نہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جب کوئی دعا کر رہے تو ضرور گوھر کریں کہ کیرا چھڑ دا ہے اس دعا میں یسو نے کہا میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے میرے پاس یہ میرا چوگا نہیں میرے پاس یہ چرچ نہیں کہ میں اسے پکڑے رہوں میں ہمیں کس انہوں آنا دینا ہے آپ کے پاس آپ کا گھر نہیں کہ پکڑے رہے آج ہمارے پاس جو تھامے رکھنے کے لیے چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے وہ کیا چیز ہے جی ہمارا ایمان ہے جسے آج ہم نے تھامے رہنا ہے یسو جلد آنے والا ہے اگر ایمان نہیں نہ رہا وہ سسکواری ماری بات ہو گئی کہ دیئے بج گئے امیدے ختم ہو گئی نیند میں چلے گئے وہ پنجابی شکر نے سیر تھلے بارہ کے سترے نہ گرجے جانا نہ دعا کرنی نہ خدا کے ساتھ رفاقت نہ اپنے آپ کو مقدس بنانے کے لیے مقدس محفل میں چرچ میں جانا ہم چرچ جانے کو اہمیت نہیں دیتے کلام میں لکھا ہے یسو کہتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں جی جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس سے اسے تھامی رہ تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے تاکہ کوئی تیرا تاج کیا نہ کر لے چھین نہ لے اس کا مطلب ہے کہ چھینہ بھی جاتا ہے تاج یسو مسی نے بارہ شاگردوں کو چنا کیا لکھا ہے کلام میں کہ یسو نے بارہ کو چنا کتنوں کو چنا تھا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ کو چن کر ان کے لیے تاج بھی رکھا تھا ان کے لیے وعدہ تھا اور جب یسو مسی آخری فصہ میں شریک تھے تو کتنے شریک تھے مسیح سو کے ساتھ گیارہ تھا کہ بارہ تھا بارہ ہی تھے بارہ ہی تھے پورے ہی تھے کلام میں لکھا ہے کہ یہودہ اسکریوتی بھی ساتھ تھا اور یسو مسی نے کیا کہا کہ میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ تباک میں ہے وہ بھی ناری سے یسو نے وہاں پر نے کہا تجھ سے چھین نہ لے یہ تاج کس نے چھینہ جو یہودہ اسکریوتی کے بعد مقرر ہوا اور چھینہ کیوں گیا تاج وجہ یہ کہ وہ اپنی بات پر اور اس ایمان پر قائم نہیں رہا جو چیز اسے تھامے رہنے کے لئے کہا گیا تھا کہ تُو نے کسی بھی بات میں انکار نہیں کرنا تیس سکوں کے عوض اپنے آپ کو اس نے بیچ دیا بعد میں اس نے بڑی کوشش کی کہ سکے واپس کر کے وہ بافی مانگ لے لیکن سکے بھی واپس انہوں نے نہیں لیے اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس کا تاج جو ہے وہ چھین لیا لیا اور جب یہ سمسیہ اسمان پر چلے گئے تو اس تداد کو پورا کرنے کے لئے امال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک اور شگر جو ہے وہ چن لیا گیا تاکہ بارہ کی تداد جو پوری ہو آج کلیسیا میں ہمارے پاس بہت سری خدمات ہے چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا پادی صاحب میں خدا کا خادم ہوتے ہو نہیں جی میرا نہیں دل کرتا عبادت کروانے جانے کو تو کیا ہو گئے ایک اتوار دو اتوار تینتوار چرچ انتظامیاں دیکھے گی مشن دیکھے گی پاس صاحب کو دل نہیں کرتا تو چلیں ان کی جگہ پہ جو کام ہے خدمت ہے وہ کسی اور خادم کو دے دیں کوائر میں اگر آپ نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا کام رک جائے گا آپ کے خدمت کسی اور کے سپرد کر دی جائے گی آپ ساز بجاتے ہیں آپ چرچ میں چھوٹی ہیں بڑی جو بھی خدمت کرتے ہیں دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور اسی طرح ایمان میں بھی ہے اگر وہ ایمان جو مکدسوں کو ایک ہی بار سوپا گیا ہے اگر ہم اس ایمان کی حفاظت نہیں کرتے اس ایمان کیلئے جارت شانی نہیں کرتے تو وہ تاج جو ہمیں ملنے والا ہے وہ تاج چھین لیا جائے گا یہودہ اسکریوتی کو دیکھ کر اس دور کے لوگوں کو یہی لگتا ہوگا کہ یہ یسو کا شگد ہمیشہ کی زندگی میں جائے گا لیکن جب وہ ایمان میں کبزور پڑا تو اس کا تاج اسے چھین لیا گیا ایک اور سخص بھی ایمان میں کبزور پڑا تھا وہ کون تھا شاگردوں میں سے پترس لیکن اس نے پھر اپنے ایمان کو مضبوط کیا وہ رویا اس نے معافی مانگی اور وہ ایمان میں مضبوط ہوا اور کلام لکھا کہ وہ دوسروں کے لیے تبدیلی کا باعث ٹھہرا آگے بارنی آیت کے اندر لکھا ہے بڑی غور طلب آیت ہے جو غالی بائے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناوں گا اور وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یرشلیم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے اسماں سے اتنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا اپنا نیا نام کیا کروں گا جو اس پر تھوڑی دیر کیلئے غور کریں گے کہ خدا کا مقدس بارنی آیت میں لکھا ہے کہ مقدس میں کیا بناوں گا جی ایک اسے ستون ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے عمارت میں پلر جسے ہم کہتے ہیں ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں وہ مستری ہیں وہ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں بھائی رفیق ہے ایلڈر لیاکت صاحب ہیں اور بھی سب تقریباً جانتے ہیں کہ اگر کسی عمارت کو کھڑا کرنا ہے دیوار کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پلر ہو لمبی دیوار بنانے کے لیے اس میں ضروری ہے کہ اس میں پلر ہو اور اگر بہت بڑی عمارت کوئی ٹاور بنانا ہے تو اس میں بھی پلر بنائے جاتے ہیں اور اگر ہم پلر نہ بنائیں تو وہ ٹاور کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا وہ دیوار کبھی قائم نہیں رہ سکتی کلام میں لکھا ہے کہ جو غالبہ ہے جو کیا کرے کن باتوں پر غالبہ نا ہے یسو کا انکار نہیں کرنا تاج تاج کھوڑ مارے کام نہیں کرنے میں کوئی کھوڑ کے لحظے اپنے امام میں مضبوط رہنا ہے کلام پر عمل کرنا ہے اور جو تھوڑا زور ہے اس میں ہم نے یسو کا انکار نہیں کرنا سب چیزیں جب ہم ان پر غالب آئیں گے تمام چیزوں کو پورا کریں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ میں اسے اپنے مقدس میں ایک ستون بناوں گا مقدس میں ستون اب جب کلام کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں خدا ان کے کلام سے رجوع کرنا پڑے گا کہ مقدس میں ستون کیا ہے میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ کی کتاب اس کا اکیسویں باب اور اس کی بائیسویں آیت اب کلام میں یہ لکھا ہے اکیسویں آیت میں کیا لکھا ہے یسو نے کہا کہ میں مقدس میں ستون بناوں گا لیکن مکاشفہ اکیسویں باب کے اندر اور اس کی بائیسویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا میں نے اس میں کیا نہیں دیکھا جی کوئی اس لیے کہ خدا ان خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں کوئی ہاتھ والا مقدس نہیں تھا جیسے حیکل حیکل سلیمانی حیرودیس نے جو حیکل بنائی تھی ویسا مقدس اسمان میں نہیں ہوگا میں نے مقدس دیکھا ہی نہیں تو یہ سمسی کیوں کہہ رہے کہ میں مقدس میں ستون بناوں گا مقدس میں ستون بنانے کا کیا مطلب یا مقصد ہے اس پر ہم گوھر کریں یہ کلام لکھائے کہ خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہوگا یہ مقدس کیا ہے اور یہ سمسی نے کس جگہ کے بارے میں بات کی ہے اس پر ہم گوھر کریں گے ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے یونہ کی انجل اس کا سترمہ باب اور اس کی بیسویں آیت سے لکھ کر چھبیسویں آیات کے آخری تک خدا ہم کے کلام میں کیا لکھا ہے برہ کا مقدس برہ مقدس ہوگا اور ہم برہ کے اندر ستون کیسے ہوں گے خدا ہم کے کلام میں اس کے بارے میں لکھا ہے یونہ کی انجل اس کا سترمہ باب اور اس کی اکیسویں آیت میں لکھا ہے یسو مصی کی یہ دعا ہے جو اس نے یسو مصی نے سلی پر جان دینے سے پہلے اپنے باپ کے ساتھ کی اور اس دعا میں اس نے اپنے شغیردوں کا ذکر کیا آئندہ آنے والے ایمانداروں کا ذکر کیا مسیح اس نے کیا کہا اکیسویں آیت میں لکھا ہے تاکہ وہ سب ایک ہوں تاکہ وہ سب کیا ہوں جی یعنی جس طرح اے باپ تم مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں یسو مصی یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف حیکل میں جائیں ہم وہاں پر ہماری کوئی عالی سیٹ ہو جیسے چرچ میں پادی صاحب کے بیٹھنے کی جگہ ہے یسو مصی جس بادشاہت میں ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے باپ اور بیٹا ایک ہیں اسی طرح میں اور آپ بھی باپ میں ہوں اور کلام نے کہا مسیح اس نے کہا کہ جس طرح اے باپ تم مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں اور دنیا ایمان لے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا میں نے انہیں دیا تاکہ وہ ایک ہوں اور جیسے ہم ایک ہیں میں ان میں اور تو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے اور میرے عزیزو آگے اسی طرح مسیح اس نے کہا کہ جب آئے باپ تو مجھے بادشاہ دیتا ہے جب بیٹا باپ کے دینی طرف ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کی رائہ ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک تخت لگا ہے اور یسے مسیح سامنے بیٹھے ہیں اور باقی سب لوگ جو اس کی رائہ ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اس کے احقابات کے منتظر ایسے نہیں ہوگا بلکہ کلام میں لکھا ہے مسیح اسو یہ کہتے ہیں جیسے ہم نے پڑا کہ میں اسے مقدس میں ایک ستون بناوں گا مقدس تو ہوگا نہیں اس کا مطلب ہے کہ برا ہی ہے برا باپ کے ساتھ ہوگا اور ہم برے کے ساتھ ہوں گے اور ہم سب ایک ہوں گے یہ ایک بہت بڑا حق ہے جو ہمیں خدا ان پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو ملے گا اور کلام میں لکھا ہے اور وہ وہ پھر کبھی باہر نہ نکلیں گے اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یرشویم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے اسمان سے اتنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا تین نام ستون پر لکھے ہوں گے مجھ پر اور آپ پر لکھے ہوں گے ستون پر جب نام لکھا جاتا ہے آج بھی اگر ہم بڑے بڑے چرچز میں جائیں بڑی امارات میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چرچز کے اندر اگر آپ کو کبھیل ہور میں کتھریڈل چرچ جو مال روڈ پر ہے وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا ہو یا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر چرچ کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف جو ہے وہ تختیاں لگی ہیں کسی نے چرچ کے لئے کوئی کام کی ہے چرچ کے اندر بینچ بنائے ہیں چرچ کے لئے اس نے حدیعہ دیا ہے چرچ کی امارت کو بڑا کرنے کے لئے انگریزوں کے دور میں سن اٹھارہ سو سے تقریبا دو صدیہ پہلے سے ان کے نام وہاں پر لکھے ہیں اور آج بھی بہت سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنے نام لکھے ہیں مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کے نانا میرے ابو کے نانا وہ بھی میتھوڈیس چرچ میں پادری تھے تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ رائیونڈ کے اندر جو چرچ بنا ہے وہاں پر رائیونڈ کے اندر جو چرچ بنا ہے انیس سو سن انی سو کی اندر وہاں پر ان کا نام لکھا میرے والد صاحب بڑی خوشی سے بتاتے ہیں کہ میرے نانا کا نام وہاں پر لکھا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے خدا کے مقدس میں ستون ہوں گے اور ان پر تین نام لکھیں گے نام اور تیسرا نام یرشلم کا نام کہ یہ نئے شہر کے باشندے ہیں اور کلام میں کیا لکھیں مسیح اس نے کیا کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کروں تمہارے لئے یہ جگہ یرشلم سے نے ہمارے لی تیار کی ہے ہمارے اوپر نام لکھے ہوں گے تین نام یہ ہوا خدا کا برہ کا نام اور تیسرا نام کہ یہ نئے یرشلم کے باشندے ہیں اگر پاسپورٹ کبھی آپ نے دیکھا ہو اس کی اوپر مہر لگ جائے یورپ جانے کی تو وہ شخص جس کے پاسپورٹ کی اوپر مہر ہے اسے یورپ جانے سے کوئی روک نہیں سکتا لیکن اگر اس پاسپورٹ کی اوپر کوئی مہر نہ لگی اور وہ جا کر ٹکٹ بھی خرید لے اور کہہ جی میں باہر جانا ہے اس کو سیکیورٹی کا جو عملہ ہے جو پیرپورٹ کی سیکیورٹی ہے وہ اس کو اندر نہیں گھسنے دیتی کتنا بڑا حق ہمارے پاس ہوگا کہ جب ہم غالب آئیں گے جب ہم ایمان میں قائم رہیں گے ہم اپنی زندگی میں مشکلات میں اپنے خداون کے ساتھ چلتے رہیں گے تو پھر ہمیں مقدس میں ایک ستون بنایا جائے گا جس پر مہر ہوگی اور یہ مہر ہمارا میڈل ہوگا ہمارا استحقاق ہوگا کہ ہم نے خداون کے نام پر مصیبتوں کے برداشت کیا آج ہمیں یہ بڑا رتبہ ملا میرے عزیزو اس بڑے رتبے کے لیے خداون چاہتا ہے کہ ہم تیار ہوں اور کیسے ہوں گے کلام میں لکھا ہے فلدلفیہ کی کلیسیہ کو مسیح سنے کا محبت رکھتے ہوئے آپس میں محبت رکھیں اس سے لوگ جانیں گے کہ ہم خداون کی شاگرد ہیں کلام کے اس حصہ میں سب سے آخر میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ کیا کریں جو سو رہے ہیں وہ بھی سنیں جو سو رہے ہیں وہ بھی سنیں کہ روح کلیسیہوں سے کیا فرماتا ہے یہ سب کچھ روح کلیسیہ کے وسیلہ سے کلیسیہ کو کہا گیا غالی بائیں اگر غالی بائیں گے تو یہ حق ہے اسی جنت پچھے پجھے پھرنے جنت مل جائے گی جتھے جامعہ کے اسے دو شہدی ہیں نیرہ نے سونا ہے میرے زیزو وہاں پر سونا کیا کرنا ہے نہ تو انہیں کچھ خریدنا ہے دودھ کیا کرنا ہے شہد کیا کرنا ہے نہ تو بھوک لگنی نہ پیاس لگنی ہے حق سب سے بڑی عزت کی بات سب سے بڑی رتبے کی بات یہ ہے کہ ہم خدا کے مقدس میں ایک اہم درجہ حاصل کریں گے یہی سب سے بڑا حق اور یہی سب سے بڑا استحقاق ہے یسو مسیح اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں یہ دینا چاہتا ہے لیکن آج ہم جنت کے پیچھے بھاگتے ہیں اچھے کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں یسو پر ایمان لائیں اور اس کے مقدس کے ستون بن جائیں خدا ہمد اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین